موڑا کی بات کریں گے جہاں پر پینسہ ڈبل کرنے کے نام پر درجنوں مہیلاؤں کے ساتھ میں ڈھگی کی گئی ہے جنس وقتی ملٹی اسٹیٹ ملٹی پربت سوسائیٹی نگر سے سٹے کھتیاری گام کی قریب چالیس مہیلاؤں کا پینسہ لے کر فرار ہو گئی ہے مہیلاؤں نے پانچ سال تک سوسائیٹی میں پینسہ جمع کیا لیکن سوسائیٹی سے بھاگنے سے گریب مہیلاؤں کا قریب بارہ لاکھ روپیے ڈوب گیا ہے مہیلاؤں نے کودوالی پہنچ کر کمپنی اور ایجرنٹوں کے خلاف میں شکایت درج کروائی ہے پولیس نے معاملہ درج کرتے ہوئے کاروائی کرنے کی بات گئی موسیقی ایسا ہے یہ جن سکتی کر کے ایک سمہو انہوں نے بینہ مہجین جی کی دوارہ کھولا گیا تھا گرامسوہ کھٹیاری کی ہماری مہلائیں ہیں انہوں نے اپنا چوہیے گھروں میں کام کر کے چولا چھوکا گھروں میں اپنا کام کر کے بڑے مسکل سے اپنے دو روٹی اپنا پیل کارٹ کے بچوں کے لئے اپنا پیسا رکھا تھا بنا مہجین جی دوارہ 300 روپے کی مہنے کا تھا کوئی 500 روپے کے روٹی تھی یہ پیسا جمع کر رکھا اس میں 40 مہلائیں ہیں اور اس میں 4,14,000 روپے جمع ہیں ایک میں 3,088,000 روپے جمع ہیں آج ان مہلائیں کے لئے ہمیں اپنے دینے آیا ہے جس کے اوپر یہ سارے لوگ ہم پر گرامسوہ کے چاہلے گی ہمارے سوی مہلائیں ہیں پر اکھرتے ہیں کچھ مہلائیں ابھی دانے پر آئی ہیں ان کے دورہ شکایت کی جاری ہے کہ ورس 2016 سترہ میں جن سکتی ملٹی اسٹیٹ ملٹی پرپرپرٹنگ سوسائیٹی کے نام سے کچھ لوگوں نے ایک سوسائیٹی کھولی تھی جس میں انہوں نے اپنے ایجینٹ دینہ مہجین اور سنکر سنگھ مہرا کے مادیوں سے مہلائیں سے آرڈی کے نام پر دھن بھونا کرنے کے لئے کچھ پیسہ اکتریت کیا ہے اس نے تکیپ ہٹ لانک روپے کے آس پاس پیسہ اکتریت کیا ہے یہ کمپنی بھرکمان میں بند ہو چکی ہے اور انہوں نے کسی بھی مہیلا کا پیسہ نہیں دھو دایا ہے اس سمبن میں ان کے دوارہ بھی مہیلا کا پیسہ اکتریت کیا ہے جس میں سکیات درچ کر کے یہ سمبت بھاروائی کی جاؤں